بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بوک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیسگوک کا پیچ مفتی بلال احمد قادری دولت کا خاص اسم آزم جس نے بھی پڑھا کروڑ پتی ہو گیا تو دیر کس بات کیا آپ بھی کروڑ پتی ہونا چاہتے تو ابھی اس عمل کو کر لی گیا یہ میں نے گزشتہ کوئی دن پہلے شیئر کیا اور الحمدللہ وہ ہماری ویڈیو ٹرنگیت میں بھی گئی اور ایک جگہ نہیں تمام پلیٹ فارم کے اوپر گئی چاہے وہ یوٹیوب ہے چاہے فیسگوک ہے چاہے ٹکٹو آگا اور اس کا اتنا پوزیٹیو رسپانس آیا اور کہا کہ موسیٰ صاحب واقعی یہ ایک ایسا عمل ہے اور ایک تو بھائی ایسے تھے وہ کہتے ہیں میرے کام کے اندر بہت مسائل تھے تو میں نے جیسے ہی اس عمل کو جس دن سے پڑھنا شروع کیا مجھے یہ خود سے فیل ہوا کہ میرے کام جو ہے وہ کھلتے جا رہے ہیں تو پہلے کچھ آرڈرز کا ان کا کام تھا تو کہتے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مہینے میں دو تین آرڈرز آتے تھے تو کہتے ہیں اب میں نے کل ایسا ہوا کہ کچھ آرڈرز میں نے منع کیا میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے یعنی وہ حال ہو چکا اور کہتے ہیں کہ یہ پکی بات ہے مصدر کہ یہ اسمی آزم ہے میں نے پڑھا اسی طرح ایک اور بہنتی کہتے ہیں کہ میرے کچھ پیسے جو ہے وہ پھسے ہوئے تھے اور میں نے آپ کا یہ عمل کیا الحمدللہ کہ میرے پیسے وہ کچھ جیسے پارٹیز وغیرہ یہ اس طرح ارگنائز کرتی تھی تو وہاں ان کے وہ پیسے کچھ تھے جو نہیں ان کو مل پا رہے تھے کہتی ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ کہ وہ میرے کام ہو تو اسی طرح دو تین اور تھے جنہوں نے مجھے اس وظیفے کے بارے میں بتایا کہ آپ کے اس وظیفے سے ہماری مشکل آسان ہوئی ہے ہمارے رز روزی میں برکت ہوئی ہے ہمارے مال میں پیسوں میں کرو بار میں برکت ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ایک اور بھائی تھے جو بتاتے ہیں کہ کرز کے حوالے سے میرا کوئی سبب نہیں بن رہا تھا اللہ نے غیر سیاست سبب بنا دی تو یہ جب مجھے اب ایک ویڈیو ہے اگر آپ کی ملینز پر جا رہی ہیں تو ظاہر بات ہے یہ تو میں نہیں کہتا کہ انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اسوائے ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ملینز میں جا رہی ہیں تو ملینز میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فائدہ اب یہ وہ لوگ تھے جن کی محتقریش ہو چکی ہے جن کی محتقریش نہیں ہو سکی وہ بہت سارے لوگ ہیں اب بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے ہم نے پڑھا لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو تو یہ لازمی نہیں ہے اب جیسے انسان ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایک بندہ جاتا ہے اس کو آرام آیا دوسرے کو آیا چیسے کہتے ہیں میں تو دو تین دفعہ جا چکے مجھے آرام نہیں ہے اب وہ ڈاکٹر کہنی اس کی بیماری اس کا چیز ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو وہ دوائی جو ہے وہ اثر نہیں کرتی اب جیسے بندے کو مائگرین ہے یا ایسی کوئی بیماری ہے تو اب وہ پینے ڈول کا ہے کہ اس کو فائدہ تو نہیں ہوگا اب یہ بندہ ہے اس کو نارمل سر میں درد ہوا باہر گیا ہوا لگ گیا یا اس نے کسی بھی وجہ سے گرم سرد ہو گیا اس کو سر میں درد ہو گیا یا اس کی نیند پوری نہیں ہوئی اس کے سر میں درد اب وہ پینے ڈول کھا تھا اس کو رام آتا ہے لیکن میں گرین والا کہتا ہے میں نے پورا پلتہ کھا لیا لیکن مجھے رام نہیں ہے اب پینے ڈول کی غلطی نہیں ہے اس کی بیماری الگ ہے اس کو علاج میں فرق نہیں پڑے گا تو بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی مقصد ہمارا آپ سے بات کرنا نہیں ہے وظیفہ دینا ہے ٹائم زیادہ آپ کے نہیں لیتے تو آپ سے گزائش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے پہ لیکن کے بٹن اتوائیے گا تاکہ آنے والی تمام نیٹرس ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے یا اللہ ان کے رزم روزی میں مال میں پیسوں میں جوب میں کرو بار میں بلکت اتا فرمائے جن کے اوپر کرز ہے اللہ تعالیٰ کرز سے نجات کا سبب پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین تو پہلے ہم چل لوگوں کے لئے دعا کر لیتے ہیں اپنے دعا پر آمین ضرور کرنا ہے کمنٹ میں آمین لکھ سکتے ہیں ضرور لکھئے گا زبان سے دل سے آمین کے جس طرح بھی ہو بس دل سے آپ اس کے لئے آمین ضرور کرنا ہے اور اگر آپ اپنے لئے دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں خصوصی دعا آپ کے لئے ضرور کیجئے گی اب ہم جو دعا کرتے ہیں الحمدللہ ہماری اس ٹیم ویڈیوز تقریبا ٹوئنٹی فائف کینٹریز تک میں نے جو کیا وہ جاتی ہیں تو وہاں سے ایک ہی بندہ ایسا ہو جو بیٹھا ہے جسی آج اللہ نے آمین سن لینا ہے تو اگر وہ آپ کی دعا پر آمین کہہ دے گا تو سمجھئے آپ کے سارے مسئلے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے آج کی ہمارے پاس پہلی دعا ہے السلام علیکم میرے آپ سے گزارش ہے کہ میرے ہزپنڈ کے روزگار کے لیے دعا کیجئے تو ان کے روزگار کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہزپنڈ کو اہترین روزگار اطافرمائے ایسا روزگار اطافرمائے جو ان کی لائیف کو جو ہے وہ چینج کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہزپنڈ کے نصیب اچھے کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب بے تشرد عو YJ نصیب فرمائے آمین سمام آمین یا رب العالمین آپ یہ والعمل ضرور کیجئے کہ خصوصی اجازت ہے آپ کو اس عمل کی انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے ہزبنڈ کو بہترین روزی روزگار اللہ نصیب فرمائے گا دوسرے ہیں ہماری فیملی کی حفاظت اور روزی میں برکت اولاد ترقی کے لئے دعا کیجئے اور ان کے رشتے جلدی کر دیں اور رشتے سلامت رکھیں آمین سمامی یا رب العالمین مشکل مزید دعائیں ہیں ان کے لئے مختلف ان کی فیملی کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی فیملی کو ہر قسم کی نظیبات سے بندش سے شہیر لوگوں کے شرط سے حسن سے حفاظت فرمائے جادو جناز سے حفاظت فرمائے اللہ تعالی ان کی فیملی کو ان کے گھر میں مال میں اولاد میں پیسوں میں کروبار میں برکت عطا فرمائے ان کی اولاد کو ترقیہ نصیب فرمائے اولاد کی نصیب اللہ تعالی ان کے اچھے فرما دیں اولاد کو نیک صالح فرمہ برداد بنا دے اولاد کی خوشیہ نصیح فرما دے جل سے جل اچھے رشتے اللہ تعالیٰ ان کو نصیح فرما دے اور اولاد کے بہترین اسباب اللہ تعالیٰ پہتے فرما دے آمین اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام علیکم مفتی صاحب علیکم صاحب ملی لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذاتی گھر عطا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے اہلِ بیعت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیح فرمائے اسی سال اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی چھت نصیح فرمائے جل سے جل آپ اپنے گھر میں جائیں اس گھر کے اصول کے لئے جو پرابلم ہے اللہ دور فرمائے پیسے نہیں اللہ خزانہ غیب سے مدد فرمائے اسباب نہیں باندھ رہے اللہ تعالی غیب سے اسباب پیدا فرما دے کہ اگلا سال آپ شروع سے ہی اپنے گھر میں موجودوں آپ کو اپنی چھت اللہ نصیب فرما دے آمین سمامین یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرح جو میں نے آپ کو بتایا کہ دولت کا خاص اسم عاظم ہے اور جس شخص نے بھی پڑا ہے اس کو زنگی میں ضرور کامیابیاں اللہ تعالی نے نصیب فرمائی ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا اور میں نے آپ کو بتلایا کہ پچھلے دنوں میں نے یہ ویڈیوز شیئر کی تھی اور بہت ہی پوزیٹیو ریسپانس ہے بہت زیادہ پوزیٹیو ریسپانس ہے بہت کم ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہر پلیٹ فارم کے اوپر ٹرینڈیم نہیں جاتی ہیں اور یہ ایسی ویڈیو تھی کہ میں نے جہاں جہاں اس کو دیکھا ہے اس میں بڑا فائدہ مجھے حاصل ہوا لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوا اور لوگوں کے بڑے اچھے کومنٹ پاس کی ہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ اثر کی نماز پڑھنی ہے اثر کی نماز کے بعد صرف سیونٹی نائن مرتبہ گیارہ دن اکیس دن اکیس دن اکیس دن آپ اپنے قوم کے کارڈنگز کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ لیجیز آپ کو اس کو فائدہ ہوگا کم سے کم منیمم گیارہ دن آپ نے کرنا ہے منگل اور ہفتہ یعنی ٹوزڈے اور سیچڈے سے آپ نے شروع نہیں کرنا ہے اول آخر آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے تو آپ کا ہر عمل جو ہے وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے تو کونسی دعا ہے آپ کی دعا آپ کے اسکرین کے اوپر آگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبب الاسباب اغسنی 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 توقلتو علیکا یا ربی وفوزتو علیکا امری یا ربی یا ربی یا اللہ یا باسدو یا رزاکو یا فتحو یا کریم پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گا اس اسم عاظم کے صدقے اللہ آپ کو گروڑ پتی ضرور کر دے گا آپ کے گھر میں مال میں اولاد میں پیسوں میں ایسی برکت ہوگی کہ دنیا دیکھ کے احران ہو جائے گی ضرور ملکی جیگہ فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ